اگلے دو ایوارڈ رہنے کے لیے میں گزائرش کروں گا مفتی عبدالوحاب صاحب سے اور ان کا تعرف میں نہیں کراؤں گا کیونکہ نام ہی کافی ہے اور ایوارڈ ہے بزم اردو لندن کے سربراہ بہت اچھے عدیب فکر و فن کے دلدادہ عدبی اور ثقافتی سرگرمیوں کے سرپرست بے شمار شورہ عدبہ گلوکار موسیقی نواز اور فنکاروں کی مزوانی کا شرف ان کو حاصل رہا ہے شیر و عدب کی خدمت کے لیے متعدد عزازات حاصل کر چکے ہیں ڈاکٹر جعوید شیخ ڈاکٹر جعوید شیخ ڈاکٹر جعوید شیخ اور پہلی تفہہ مہد نکوی صاحب کے ہاں ہمارا آنکہ سامنا ہوا تھا حکیل بھائی سے اور حکیل بھائی نے جو ہماری سب پر اصلی کی اور جس طرح ہمیں اونگلی پکڑ کے چلنا سکھا میں اس طرح مطرح بھی ہوں اور شکر قضاء بھی ہوں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر جاویشر صاحب ہمارا اگلا ایوارڈ ہے ایک ایسی شخصیت کے لیے جو آج ہم میں نہیں علامہ آدل فاروقی معروف عالم دین علم آشنہ عدیب مختلف ٹی وی چینلز پر عدبی اور مذہبی پروگراموں کے پیشکار کئی خوبصورت شیری مجموع کے خالق ان کے ہاتھ پر متعدد افراد مشترکت با اسلام ہوئے لندن اور برطانیہ کی عدبی اور شیری محفلوں کی رونک وہ اب ہم میں نہیں رہے کسی محفل میں یہی پر انہوں نے اپنے خوبصورت کلام سے ہم سب کو نوازا تھا ہم سب ان کے لیے دعا کو ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند کرے یہ ایوارڈ ان کے لیے ہے ان کے اہل خانہ میں سے اگر کوئی یہاں پر موجود ہے بیٹی ان کی موجود ہے بیٹا ہو بیٹا ہو شکر ادا کرنا چاہئے کہ آپ نے ہمیں گلایا اور ہماری ابو کو ازمین زتی ہماری ابو کرو ہوں میں سے ازمین ازمین زتی انہ نے اس میٹوالی تلتی اپنی دین کے جننے پروس اور ان کا پیاظ تھا ان کی شائری چکنے خوش ابو ہوتے تھے جب وہ شائری دیکھتے تھے اور پڑھتے تھے ہمیں کبھی ایسا نہیں دیکھنے پروس ہمارے ابو بہت سادہ انسان تھے مگر ان کا کمار کا جہن تھا جو کچھ صورت انفاؤزوں سے بھراؤ رہا تھا وہ ایک زندہ دل انسان تھے ایک ابو ہو کے انہیں ہم نے اپنی زندگی کمم سب سے اہم چیز دی اور وہ ہے ہماری دین ہمارے ابو ہمیں ہمیشہ یاد آئیں گے مگر ہم بہت شکر گزائے ہیں کہ انہوں نے اپنے خوبصورت ادفاظ ہمارے لیے چھوڑے ہیں ہم آپ کو سب کو شکر عطا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ابو کو اتنا خیار کیا اور ہم سے ایک گزائش ہے کہ آپ پیس ہمارے ابو کو بھی دماغ نہیں جاتے ہیں شکر گزائے ہیں یقینا ہم بھی علامات الفاروٹی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اپنی دعاوں میں بھی اور اپنی محفلوں میں بھی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ ہم بزنے سکر کر رہے تھے تو میں نے سوید دراز حریف سے پیشل ریکویسٹ کی میں نے کہا کہ یوکے کے انگلر بہت عالم ہیں اور جب میں یوکے میں آیا آج سے پندرہ سال پہلے جب میں نے اے آر وائی پیوٹی سے پروگرام شروع کیا تو اس سے پہلے لیکٹ آن ٹی وی کے اوپر اس شخصیت نے سب سے پہلے دینی پروگرام شروع کی مولانا عادل پارو کی ساتھ اور یقین جانی ہے کہ ایسی شخصیت جن کو ابدو کے ساتھ ساتھ انگلیش پہ بھی عبور حاصل تھا وہ اکرہ ٹی وی پہ انگلیش پہ درسے قرآن دیتے تھے اگر آپ ان کے وہ پروگرام سنیں بہت حیران ہو جائیں گے کہ ایک عالم دین اتنی اچھی انگلیش ہوتا ہے اور ان کی کئی کتابیں ہیں میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا انشاءاللہ ہم نے پلان کیا ہے کہ ان کے احراد میں ہمیں کچھ سکتی قرآن کریں گے اور جو ان کی فرماد ہیں اور ان کے فرماد کو ہم انشاءاللہ خراج تحسین پیش کریں گے تو میں سویل ذرار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سپیشل بنیرہ امپور دارش کی انگلہ نے کہا نہیں ہم نے رکھا ہوا ہے تو ہماری دعوت پہ ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے ان کی تینوں بیٹیاں ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کے داماد اور ایک بیٹے دیمار ہیں وہ انہیں آتے ہیں اور جس وقت مجھے قبر ملے یقین جانے ہیں یقین نہیں آتا تھا کہ مولانا عزیز پارکی سامنہ مجھے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتی بتا فرمائے اور ماشاءاللہ ان کے بچے ہیں اور ان کی اہلیہ محترمہ وہاں یقینی بات ہے اب سردہ ہیں رو رہی ہیں کیونکہ وہ ہماری محقل میں حد دفعہ شریک ہوتے تھے اور آپ حضرات پہ بہت شکریہ جیئے آپ لوگ آئے ہیں